بٹی صاحب یہ کیسے ممکن ہوگا کہ پارلیمنٹ بلائے گی ان تمام لوگوں کو جن پر الزام ہے اور ان کا ٹرائل کرے گی ان کو سزا دے گی کون سی پارلیمنٹ بلائے گی وہ پارلیمنٹ جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سزائیں ملنی چاہیے تھیں کافی تو ایسے تھے جن پر سچے مقدمے تھے ٹی ٹی والے پینتیس ارب منی لانڈرنگ پینامہ لیکس والے انہوں نے بلانا ہے یہ اخلاقی برتری ہوتی ہے یہ صرف باتیں ہیں خاجہ صاحب کی تقریر آپ نے وہ درمیان میں کار دی خاجہ صاحب کہہ رہے تھے بھٹو کی پھانسی یوسف عزیزہ گلانی کی برترفی نواز شیف برترفی آئین موطل کرنا خاجہ صاحب سے پوچھنا یہ تھا کہ بھٹو کی پھانسی میں تو آپ کے والدے مطرم آپ کے بڑے بھی شامل تھے یوسف عزیزہ گلانی کے وقت تو آپ تھے پیٹیشنر کالا کوٹ پین پر نواز شیف صاحب گئے ہوئے تھے تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کریں ان کو بھی بلائیں لیکن جو ان کے ساتھ ہر دکٹیٹر کے ساتھ ہر آئین توڑنے والے کے ساتھ مل جاتے ہیں اور مل کا ڈھیلیں ڈھیلیں کرتے ہیں چور دروازے پتلی گلیاں کریئٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد فائدے اٹھاتے ہیں این ارو لیتے ہیں اقتدار لیتے ہیں ان کا نہیں ہونا چاہیے ان کو کون بلائے گا اگر ان کو کوئی بلائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کی توہین ہے یہ پارلیمان کی توہین ہے یہ عوامی نمیندوں کی توہین ہے یہ ایسا نہیں چلے گا یہ آپ نے آئین کا کھلوار کر دیا سپریم کورٹ کو مزاک بنا دیا ووٹ کی عزت دو کو تباہ و برباد کر دیا جو ڈبا بند رہتی سہتی جمہوریت تھی اس کا بھرم اتار دیا اور آپ ایسی روایت آپ نے ڈال دی کہ آئندہ آ کر کوئی بھی الیکشن نہیں کروائے گا آئندہ آ کر سارے اسی رستے سے جائیں گے ایک بڑا مزے کا ہے کہ فل کوٹ بنا دیا جاتا مثال کے طور پر اچھی بات ہے فل کوٹ بننا چاہیے تھا لیکن فل کوٹ بن جاتا تو کیا اکیس عرب مل جاتے اگر فل کوٹ بن جاتا تو کیا امن اومان کی صورتحال ٹھیک ہو جاتی اگر چلو مان لی اگر فل کوٹ ہوتا تو کیا الیکشن ہو جاتے مسئلہ فل کوٹ کا ہے مطلب قومی سلامتی کمیٹی میں جو کہا گیا کہ امن اومان کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے تو اگر فل کوٹ بن جاتا تو وہ ٹھیک ہو جاتی مطلب قومی اسیمبلی کی قائمہ کمیٹی اور پارلیمنٹ نے جو کہا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں فل کوٹ بن جاتا تو پیسے آ جاتے مطلب قومی سلامتی کی کمیٹی میں جھوٹ بولا گیا مطلب پارلیمنٹ نے جھوٹ کہا اچھا فل کوٹ بھی بن جاتا پھر بھی یہ الیکشن نہ کرواتے پھر بھی کوئی رستہ یہ نکال لیتے پھر بھی یہ کوئی پتلی گلی نکال لیتے کیوں؟ کیونکہ مسئلہ فل کوٹ کا نہیں ہے مسئلہ ہے الیکشن کا مسئلہ ہے عمران خان کی مقبولیت کا مسئلہ ہے عمران خان کے جیت جانے کا لیول پلینگ فیلڈ کا ترازو کے پلڑے ایک ہونے کا نوازشی صاحب میرا بات تو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے مجھے نہیں پتا ہے اس حکومت کا وقت کب ختم ہوگا